بھی ادھیک پاپ کر رہے ہیں پر تم بھی پاپ کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جیو انسا کرتا وہ پار نہیں ہو سکتا درمداز جی سے کہا پرماتمہ نے پوچھا کہ آپ سن کہہ رہے تھے کہ جو جیو انسا کرتے ہیں وہ اپرادی پار نہیں ہوتے اب تو نے کتنے جیو انسا ایک دن میں کرتی اب تو کیسے پار ہوگا اور جن منتروں کو تو آدھار بنا رکھا ہے جن کو تو جاپ کرتا یہ نا وید میں نا گیتہ میں یہ ویرت ہے اپنے آتماوں ایک آتما کو شرے چڑھانے کے لیے اتھارس گیان میں رنگنے کے لیے پرماتمہ نے کتنی متھا پچائی کرنی پڑتی ہے ایسا گیان اچم سناوں پوزہ درپن سبے چھڑاوں پرماتمہ کہتے ہیں ایسا گیان بتا جوں گا اور یہ جو تو اس طرح کی پھند کر رہا تیرتاب گھومتا پھر اور یہ گھنٹی بجاوے ان کی ضرورت نہ پڑے پھر جھاڑی لنگی کرتا ہمیشہ سکشم جیو ہوتا ہے نیسہ کھان پان میں دمن پرانی کیسے پاؤ پھر مکتنسانی کہو کسی وید کرو اچارم ترلو کی کا تم سربھارم پرماتمہ کہنے لگے بول اب کیسے پار ہوگا تم تیرا کیا یہ بھگتی لگے گی تیرے اوپر تیتنا پاپ ہے جیسے ترلو کی ابھار تیرے شرف ہے اتنے پاپ اکھٹھے کر لیتے ہو اور جن منطروں کو تم جاب کرتے ہیں یہ پاپ ناس کے نہیں ہیں پاپ ناس کا منطر بھی ہم ہی دیں گے تم کو رابتی سکسم ایک ہی انگا الپ جیب جوننی جت سنگا یو جت سنگ ابنگا ہوئی کہو اچار سدھے کالوئی آتم جیب ہے تے جو پرانی سوتو کا پاوے مکتنسانی ارد پینگ جو جھولے بیکھا جن کا کدے نہ شڑ جہ لیکھا اپنا تمہوں کیا بتاتے ہیں پرماتمہ کہ چاہے تو سکسم جیب مار دیا چاہے آتھی مار دیا ایک سا پاپ ہے اب کسی بیکتی کے چھوٹے بیٹے نہ مار دے بالک بیٹا بیٹی نہ ارچے جوان نہ مار دے ایک جیسا دکھ اس بیکتی کو ہوگا ایسے ہی ہم پرماتمہ کے سب پرانی ہیں اور اس پرمیشور کے پرانی چھوٹے نہ مارو سکسم نے ارچے مچھر مارو چاہے آتھی ایک جیسا پاپ آپ کو لگے گا اب کیا بتاتے ہیں جن سنتوں کا تم آسرا لیے ہوئے ہیں ان جن کو تم سنت مانتے ہو ان کے وشیم سنیے آتم جیو ہے تیجو پرانی سوکاں پاوے مکتی نسانی اردھ پینک جو جھول ہے بیکھا جن کا کدے نہ سلجے لیکھا جو تپسیہ کرتے ہیں ورکس کے ایک جھول ڈالکا اس کو اوپر لٹکے رہتے ہیں کہتے ہیں اسی سادنا ان کا کدے بھی لیکھا نہ سلجے یہ کبھی پار نہیں ہو سکتے ایسا گیا نہ سناوے ہوں نہ کہیں پھر من جاوے گریب داس جندہ کہہ دھرم داس اربھاوے جرنے بیٹھ جلابی مدھارا سنکھوں جیو کریں پرتھارا پنچنگنی جو دھوپ دھیانا جنم تیسرے سکر سوانا اب پرماتمہ کیا بتا رہے ہیں کہ جیسے پانچ دونے لگا کے جگہ جگہ اگنی جلا کے چاروں طرف اور بیچ میں بیٹھ کر سادنا کرتے ہیں کوئی جرنے میں بیٹھ کر وہاں سادنا کرتے دیکھے ہیں آپ نے جیسا لگے بڑا کٹھین کام کر رہے ہیں لیکن وہ تو اپنا کرم بگاڑ رہے ہیں جرنے بیٹھ جلابی مدھارا سنکھوں جیو کرتی ہارا اب جیسے یہاں دیکھا ایک تپسوی ایک گاؤں میں پات دونے لاکھے پھر سردیوں میں سو مٹکے پانی کے برواق رکھ لیتا ہے جو اڑمت ہے اور ایک مٹکے میں چھدر کر کے اس کو ایک تپائیسی پر رکھ کر اوپر رکھ لیتا ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سیوک تھا تھا سو کے سو مٹکے اس کو اوپر ڈالتے رہتے ہیں کنٹینیوز وہ جل میں رہتا ہے سردی میں راتریوں کے سو میں پرماتما کہتے ہیں اس جل کے اندر کتنے جیو مر رہے ہیں اس کے اوپر پٹک پٹک کر وہ ہاتھ مسل رہا ہے یا وہ ایسے بھی ایسے ترد ترد گرنے سے مر جاتے ہیں تو وہ پاپ اور کما رہا ہے بھکتی ٹھیک ہے ہی نہیں ساستر بھی وہ سادنا ہے جو دھوپ دیانا جنم تیسرے شکر سوانا جو اس طرح سادنا کرتے ہیں تیسرے جنم میں وہ پھر کتے گزے بنیں گے بھدردند کر دھمکو توڑے وہاں تو جیو مرت ہے کروڑے اب جیسے پرنائیام کرتے ہیں پرنائیام کر کے کتنا سکسم سانس کو کر لیتے ہیں کافی دیر تک سانس لیتے ہی نہیں کہتے ہیں اس میں بھی سانس نہ لینے سے بھی جیو مر جاتے ہیں اندر جو سانس رکھ گی اس میں اور وہ بھی پاپ لگتا ہے نشوا سر جو دونی پھوک ہے تاوے جیو اسم کھونسوک ہے جو جنرہ دونہ یہ دونہ لگائے رکھتے ہیں ان میں بھی کافی جیو مرتے ہیں تیرت باٹ چلے جو پرانی سوتو جنم جنم اور جھانی جائے تیرت پر کرے ہیں دانم آوت جات جیو مرے اور بانم کیا بتاتے ہیں تیرت باٹ چلے جو پرانی تیرت کی یاترہ کے سفر میں جو جاتا ہے ان بھگتے کہتے ہیں وہ تو جنم جنم اُل جائنی وہ تو جنم جنم اُل جگا اتنے پاپ کٹھے کر لیے اس نے اتنے جیو مار دیے جا تیرت پر کرے ہیں دانم آوت جات جیو مرے اور بانم تیرت پر جا کے دان کرے ہیں آتے جاتے عربوں پرانیوں کو مار ڈالتے ہو پر بھی لین جات ہے دنیا ہمرا گیان کینے نہ سنیا پرماتمہ کہتے ہیں وہاں پر بھی لین جا ہے گنگا اس پر تیرت پر جہاں پر بھی لگتی ہے کمب کے میڑے میں اور مارا گیان کینے نہیں سنیا پناتمہ پرماتمہ کس گیان سے پریچیت ہونے کے بعد ہماری گیان والی آنکھیں بڑھ جائیں گی پھر ہمارے کو یہ بوڑی آتما ہے جو آن اپاسنا کرتے ہیں وہ کتی باڑک دکھائی دیں گے جیسے بچے کھلونوں سے کھلا کرتے ہیں اپنا جیون ورث کر رہی ہوتے ہیں ایسا نظر آئیں گے اب پرماتمہ کتنی گہری بات بتا رہے ہیں کبیر جی گریب داس جی کے مادم سے پر بھیلے نزات ہے دنیا ہمرا گیان کی نے نہ سنیا گوتے گوتے پڑھ ہے بھارم گنگا جمنا گئے کہتے ہیں جتنے گوتے مارو گے نا انہوں تیر تھا مزا کہ گنگا مزا ہی ہو چاہے اور تو کہتے گوتے ایک گوتے میں جیسے دوب کی دوب کی لگان میں کہتے ہیں دوب کی دوب کی میں تمہارے اوپر پاپ کا بھار بنے گا گوتے گوتے پڑھ ہے بھارم گنگا جمنا گئے کدارم چاہے کدارنات پہ جالی ہے چاہے گنگا جمنا میں جانا وہاں تمہیں دوس ہی دوس لگے گا لوہا گر پوکر کی آسا انتھکوٹ جی ہوت بین آسا پاتی توڑ چڑھاویں اندے جن کے قدے نہ کٹیں پھندے اور پھر پتے توڑ توڑ گئے بھوگ لگا پھول چڑھاویں کہتے ہیں ان کے قدے بھی پھندے نہ کٹیں کبھی بھی پاپ نہیں کماؤ جنب من سے چھٹکارا کبھی نہیں ہو سکتا گنگا کاسی گیا پر آگو بہر جائے دوارا لے داگو ہر پیڑی ہر دوار ہمیسا ایسا گیان جو دے توپ دے سا جا گروہ کی گردن مارم جو جی بھر ماوے اچار وچارم کہتے ہیں جو اس پرکار کا گیان دیتے ہیں ہر دوار مزاور وہاں اسی بیڑا پار ہو جائے گا اکی پیڑی پر آگو سکتا ہے پریاغ میں کہتے ہیں اسے گروہ کہتا ہے جوتے مارے اس کو بہت پاپ لگے گا جا گروہ کی گردن مارم جو جیب بھرماوے آچار ویچارم کہتے ہیں جو جیب کو ان الٹے رستے پر لگاتا ہے اس کہتا ہے گردن پر مارے جوت پند پہ ویوہ بھوتک جائی بدری بودھ سنو جتلائی کوئی تک پہ ہوا یا پہ ہوا ایک تیرت ہے یہاں امبا اس میں کرکشیتر رشتک میں پیوا وہاں سے مارے بھوتک سے بھگت آتے ہیں کہتے ہیں پند پہ ہوا بھوتک جائی بدری بودھ سنو جتلائی سورج کر اسنان حجومم انتکوٹ جیب گالی دومم پند پر دان مکتی نہ ہوئی بھوت جنی چھوٹت ہے لوئی اب پر ماتبہ کہتے ہیں کہ جیسے تم پند دان کرتے ہو اس سے موکس نہیں ہوگا اس سے بھوت جنی چھوٹ جائے گی گدہ بن جائے گا بتا کے مکتی کرائی جیس کی بھوت جنی جہاں چھوٹے ہیں پند دان کرنتے گریب داس جندہ کہہ ہے وائی ناملہ بھگونتے اس طریقے سے پربھو پرابتی نہیں ہوگی جگنات جو درسن جائیں کالی پرتیمہ بھونکے ماہی جگنات کے درسن کرنے جاتے ہیں کہتے ہیں کالی پرتیمہ کالی کالی ہی مورتی دے ریکھی اس بھگوان اس بھونکے ماہی اس مندر میں وہ ہے جگدیس نہ پاوے کس ہی جگنات جو گھٹ گھٹ بس ہی جگنات کارت ہے جو پورے سوشوے کا مالک پورے بربندوں کا سوانے تو وہ جگنات تو کبیر پرمیشور ہے اور وہی اسی کی سکتی سے سبھی جیو کریے وان ہے اسی کی سکتی سے یہ سب بول رہے ہیں نہیں تو جیو چل بھی نہیں سکتا یہ مٹی چل نہیں سکتی اس مالک کی کرپا سے ان کے دوارہ نردھاری سمیہ تک یہ مٹی چلے بھی گی اور بول لے بھی گی کہتے ہیں وہ جگنات نہ پاوے جو اس شریر میں بولن ناگ رہا ہے اس کی سکتی سے جیو چل رہا ہے یعنی جیسے موٹر چلتی ہے تو موٹر کے ساتھ بجلی کی پاور جو ہے وہ ساتھ کنیکٹڈ ہے تب ہی تو چل رہی ہے تو ایسی تھرما پلانٹ کہاں ہے بجلی کام کہاں کر رہی ہے ایسے پرماتمہ ست لوک میں ساکار ہے اس کی پاور ہر جیو کی موٹر میں آکے کام کر رہی ہے ایسے وہ انتہ کرن میں پرماتمہ کو جانو گو مطی اور گو داوری نہ ہی اڑھ شڑ تیرت کا پھل پاہی نہیں پو جے جن سنت سو جانا تاکے مٹھا سب اسنا نہ کہتے ہیں گو مطی اور گو داوری میں جھاوے ہیں کہتے ہیں اڑھ شڑ تیرت کا پھل ایک ہی تیرت میں بتاوے ہیں نہیں پو جے جن سنت سو جانا جا کے مٹھا سب اسنا نہ جنہوں نے پرم سنت تتو درسی سنت کی پو جا نہیں کی ان کا گیان گرن نہیں کیا ان کے سب سادنائیں ویرتھ ہوتی ہیں کوٹ یگ اسمیگ کرائیں سنت چرن رج نہیں تلاہی کوٹ گو نتدان جو دے ہی ایک پلک سنتن پر بھی لے ہی کہتے ہیں کروڑ اسو میگ یگ کریں اور پرم سنت کی کہتے ہیں سنت چرن رج سم نہ ہی تلاہی سنت کے چرن کی دھول کے برابر بھی وہ نہیں ہے کیونکہ سنت کے چرن کی دھول ان کو ملے گی کیونکہ جو سنت کے پاس آویں گے پھر وہ یتھارت یان بتاویں گے اور پھر آپ کا کلین ہو جاگا تو سنت پرم سنت کے بنا تھا تو درسی سنت کے بنا یہ سب تیرتھ اور یہ اسو میگ یگ بھی ویرتھ ہیں کوٹ گو نتدان جو دے ہی ایک پلک سنتن پر بھی لے ہی کروڑ گو روز دان کریں اور اس کے ستھان پر ایک پل بھی سنت کا سنگ کر لے نہ جانے کونسی بات چوب جا اور جیون بدل جاتا ہے پرانی کا دوپ دیپ جوگ جگنتا گر جاتے تھے گاؤں گاؤں مجاتے تھے پھر یہ داس کی ڈیوٹی لگائی داس بھی ایسے گاؤں گاؤں مجاتے تھے بٹے امین مہمان روپ میں جن کے گھر مہمان روپ میں پرم سنت نہیں آئے اب یہ جو بھی یہاں وقت اکتریت ہوئے ہیں گاؤں گاؤں جا کر کے ان کے گھر گھر جا کر ان کو گھان دیا تین تین چیار چیار دن پرماتمہ کی وانی کری سمجھائے تو پھر یہ دھیرے دھیرے سب حیلنے لگیا تو یہاں کیا بتاتے ہیں جن جانیا نہیں پد کا بھی ہو جا کے سنت نہ رہے بٹے ہو کہتے جن کے سنت مہمان روپ میں نہیں گئے وہ پرماتمہ کو پہچان نہیں سکے گھان کو سمجھ نہیں سکے تیرت برت کرے جو پرانی تن کی چھوٹت ہے نہیں کھانی یہ چودس نومی دو آدس برتم جن سے جم جورانی ڈرتم کرا ایک آدسی سنجم سوئی کروا چوتھ گدہری ہوئی اٹھے ساتھے کریں کندوری سو توپنے نیچ گرسوری اپنا آتماوں کتنی گجب کی بات کی ہے بھگوان نے کمال کرکھا ہے کہ یہ چودس نومی دو آدسی کا کوئی بھی کسی پرکار کا برت ہے جو یہ کرتے ہوئی سے کال کے دودھ نہیں ڈریں گے تمہاری چوٹی پکڑ کے لے جائیں گے یہ سادھنا ٹھیک نہیں کریں ایک آدسی سنجم سوئی کروا چوتھ گدہری ہوئی 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 ایک آدسی کا برت رکھنے والے اور کروا چوتھ کا برت رکھنے والی بہن بیٹیاں کہتے ہیں یہ اگلے جنہ میں گدھی کی یونی میں جائیں گی اب کروا چوتھ کی ہے بتا کروا چوتھ ایک بہن کہتے ہیں کروا چوتھ اس لیے کہ پتی کی آئیو لمبی ہو ایک کہہ رہی تھی کہ میں اسی دن کروا چوتھ کا برت رکھی ہوئی تھی اور اسی دن میرے پتی کی مرتی ہوگی